اسلام علیکم میں روف کلاس راپ کے سامنے نیا بیلا کے ساتھ حاضر ہوں تین چر بڑے میجر ایشیوز جو ہے نا وہ اس وقت اکٹھے ہو گیا پچھلے ہم نے دیکھا ہے کوئی چوبیس یا کوئی اس میں گھنٹوں میں آئی مس ہے یہ سیچویشن پلیٹیکل سیچویشن ہے بڑے ڈرامیٹکلی اس میں چینج ہوئے سب سے بڑا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محمود کانچکزی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے انتائی دھواندھار قسم کی لیتھل انہوں نے وہاں تقریر کیا جو کہ برائے راز دکھائی گئے اور بہت سی لوگوں کے لئے آئی اوپننگ تھی اور سب سے زیادہ جنہوں نے اسٹیویسمنٹ اور فوج کے انسٹویشن کے حوالے سے کچھ لوگوں کو فوجی جرنلز کے حوالے سے یا فوجی افسران کے حوالے سے جو باتیں کی انجھیں الزامات لگیا لوگوں انہوں کو اچھی خاصی ہے اس سے حرانی بھی ہو کہ یہ گفتگو بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہو سکتے لیکن جو لوگ محمود کانچکزی صاحب کو جانتے ہیں ان کے لئے کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی اس طرح کی تقریریں وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور بہت ساری ریپورٹ ہوتے تھے کبھی نہیں ریپورٹ ہوتے سوچل میڈیا کے دنیا سے اب کی دفعہ چیزیں جو ہیں بڑی وہ تیزی سے لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا عمران خان صاحب نے فوری طور میں محمود خانچکزی صاحب جو ہیں نا ان کو اپنا انہوں صدارتی امید وار انہوں نے مقرح کرتے ہیں خان صاحب اس طرح کی کام ہمیشہ سے وہ کرتے رہے ہیں کہ وقتی طور پر وہ دیکھتے ہیں کہ کون صاحب بندہ کس اس پر پوزیشن پر کھڑا گا ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کی کسی تقریر جو ایکٹ کی وجہ سے خان صاحب کو وقتی طور پر کوئی پولٹیکل فیدہ مل رہا ہے تو خان صاحب پر ماضی کی چیزوں میں نہیں جاتے یہی محمود خانچکزی صاحب تھے جن کی وہ مزاق اڑاتے تھے کیونکہ اس وقت وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پنامہ پورے کیس سکینڈل میں وہ جو ہم نے دیکھا تھا تو اس وقت محمود اچھے صاحب جو نواز شریف صاحب کا دفاع کرتے تھے اور بقیدہ وہ ان کے جو ناکدین تھے ان کی کلاس بھی لیتے تھے کیونکہ ریزن یہ تھی کہ ان کے ساتھ وہ پاور شیئر کر رہے تھے ان کے بھائی جو ہیں وہ بلوستان کے گورنر تھے اور پھر انہوں نے پاور میں ان کو شیئر ان کو ملا ہوا تھا سو اس وقت تو عمران خان صاحب کے خلاف تو عمران خان صاحب ان کے خلاف تھے اور ان کی چادر لے کے آپ نے وہ مشہور زمانہ کلپ بھی دیکھ اور جلسوں میں ان کو مزاق بھی اڑاتے تھے اور اچھا خاصا ان کے تنز کے ان کے نشتر وہ چلاتے تھے کہ میں تو محمود خان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ وہ بھی ایک طرح کا کمپرومیزڈ ہیں اب محمود خان چکزی صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ ساری اس وقت ان کو اپریشیڈ کر رہی ہے تقریر صاحب زیر محمود اچھا یا چکزی صاحب جو ان کے حوالے سے بہت سار لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کی تقریر اگر کوئی اور کرے تو اس کے لئے تو معافی تلافی نہیں ہوتی بٹ محمود خان is the only exception who can get away with again these kind of speeches with a smile so باتیں وہ سچی کرتے ہیں ان کی بہت سار چیزیں ٹھیک بھی ہیں فوج کے کردار کے حوالے سے پولٹیکس میں منیج کرنا منور کرنا اسی طرح نواز شریف صاحب کو کبھی بہت اچھا سمجھتے تھے اور ان کے لئے تقریریں کرتے تھے ان کو پتنے کیا کیا وہ بنا کر پیش کرتے پھر ان کا کرزمہ جو ہے نا وہ خطہ مواہ کر لوگوں کو لگا نہیں یہ سارا جو کچھ بیتا محمود خان چکزی صاحب جو ہیں پاور میں حصہ لینے کے لئے اس طرح کا سٹینڈ لیتے تھے خیر اس میں بات کریں گے اب عمران خان صاحب نے ان کو زرداری صاحب کے گینسٹ پچ کیا ہے اس کے پریزیڈنٹ کی کنڈیڈیٹ کے طور پر یہ فیصلہ کتنا اچھا ہے یا کس طرح کا ہے اور کتنے چانسے ہیں محمود خان کے جیتنے کے اور یہ بھی نہ بھولیا گیا کہ نواز شریف صاحب نے بھی دوہزار تیرہ کی الیکشن میں محمود خان صاحب کی اسی طرح کی باتوں سے گفت ہو کہ ان کا نگران وزیراعظم کے لئے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لئے نام پرپوز کر رکھا تھا اگری کر رکھا تھا تو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کسی نہ کسی دور میں ہر بندہ جو ہے ان سے متاثر ہوتے کبھی کو نگران وزیراعظم کے لئے کبھی صدر کے الیکشن کے لئے اس میں میں آتا ہوں تھوڑا سا لیکن ساتھ میں ایک اور ایک ڈیویلمنٹ بھی ہے جو آپ سے شیئر کرنے ہیں کہ مولان فضل امان صاحب جو ہیں جب سے انہوں نے اسٹیبرشمنٹ پر تابر توڑ حملے کی ان کی پارٹی کے اندر بھی کچھ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اس پر مولانا صاحب کی اس اپروچ پر اس فلسفی پر کہ کیا ہمیں اسٹیبرشمنٹ یا فوج کے ساتھ اس لیول کا ٹکراؤ لے لینا چاہیے جس طرح کا انہوں نے ٹکراؤ لیا اور جس طرح کے بمبالمنٹ ہوئی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس نواز شریف صاحب نے روٹ لیے تھے دونوں پارٹیز کو نقصان ہوا تھا سو مولانا صاحب جس طرح کا انہوں نے انہیں گفتگو کی ہے فوجی افسران کے حوالے سے جو پولٹیکلی طور پر جو رول تھا ان کا اسٹیبرشمنٹ کا تو ان کے اندر بھی پرابلم آ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس پر مولانا صاحب سے کچھ بات کرنے کی جرعت کی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کچھ ان کے ویسے ہیں جو مولانا صاحب کی اس ٹیٹیجی سے وہ نہیں کر رہے اتفاق نہیں کر رہے وہ وہی سمجھتے ہیں جناب کے اسٹیبرشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی کچھ دال دلیا لیا جا سکتے اس طرح کی تکلیریں کر کے ہم اپنے آپ کو کارنر میں لے کر جا رہے ہیں اس کا وہی والی بات کہ پاور پولٹیکس ہوتی ہے ہمیں اسے کیا ملنے والا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس پہ بات کرتے ہیں پھر ایک اور جو خبریں میرے پاس جو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کے اس وقت حاصل علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو بڑے گھر سے آپ کو پتہ کہاں بے بڑے گھر ہیں وہاں سے ان کو پکیدہ فون کال جائیں گے اور ان سے فیور مانگے گی ہے کہ اب چیئرمنٹ سینٹ کے لیے ان کے جو نامزد امیدوار ہیں موسٹ پرابلی انماروالا کاکر صاحب جو ہیں ان کو اب سپورٹ کریں میری اب تک اطلاع ہے کہ اس پہ ریزسٹ کر رہے ہیں حاصل علی زرداری صاحب وہ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے لیکن جب سے یوسیزا گلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ چھوڑ کے وہ قومی اسمبلی میں گئے ہیں تو اس کے باہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس یہ سیٹ ہے پوسٹ ہے لہذا نواز شریف صاحب جو ان کی پارٹی میں جب ان کو بڑے گھر سے بتایا گیا ہے پنڈی سے کہ جناب آپ یہ کاکر صاحب کنسیڈر کریں چیئرمنٹ سینٹ کے لیے تو انہوں کا جناب یہ کوٹے میں جو ہماری جمع تقسیم ہوئی ہے یہ زرداری صاحب کے پاس ہے اب زرداری صاحب سے بات کریں کہ سینٹ کے لیے آپ کو آپ ہی کس کو چیئرمنٹ چاہتے ہیں تو زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے ٹیلی فونے کے کنورسیشن ہوئی ہے ان کی اور زرداری صاحب اب تک کی میری اطلاع ہیں ابھی تک انہوں نے ہاں نہیں کی ڈٹے ہوئے ہیں سو ایک اور میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسرزا گلانی صاحب ابھی بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ شاید ان کا نام انہوس کر دیا جو چیئرمنٹ سینٹ کے لیے گرچہ وہ نیشنل سبلی میں چلے گئے ہیں تو یہ میں نے کسی سے پوچھا کچھ اچھے اسے سورس ہے اگر انہوں نے چیئرمنٹ نگنا تھا تو پھر ان کو یہاں سینٹ کو چھوڑنے کی کیا ریزن بنتی تھی قومی اسمبلی میں پھر وہ کیوں گئے ہیں پھر ادھر ہی رہتے ہیں تو ایک بڑی عجیب سی بات مجھے بتائی کی ہے آئی ڈانٹ نو سورس بڑا انتہائی کریڈ بالے سو there's a reason i'm sharing the news وہ یہ کہہ دیں گلانی صاحب کے ذاتی فیصلہ ہے قومی اسمبلی میں جانے کا اور ان کا پارٹی سے انہوں نے اس معاملے پر ڈسکشن جو ان کو اعتماد میں نہیں لیا پارٹی ابھی بھی چاہتی تھی وہ سینٹ میں رہے لیکن ایک قومی اسمبلی کا آپ کو پتہ اپنا ایک کلاؤٹ ہے اپنا ایک confident ہے کہ لوگوں سے برہراس ووڈ سے آپ elect کو آپ elect ہو کر آتے ہیں یا گلانی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ کبھی آپ جب قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوں you never know حالات بدلتے ہیں تو چیزیں بدلتے ہیں تو آپ کو پرمیسٹر کے لیے nominate نہ کر دیا جائے situation کبھی بھی بدل سکتی ہے you know that کبھی مشہر کھا کھا ناباسی صاحب نے کہ میرا چانس میں نکل آیا گا جو سولہ مہینے جیل میں رہے تھے اس عمران خان صاحب کے نیچے اور اسی کرسی پہ بیٹھ گئے تو گلانی صاحب کے بھی ذہن میں ہے some are somewhere کہ اگر میں قومی اسمبلی میں رہتا ہوں تو شاید پانچ سال ہیں کبھی کو چانس بانجے میں دوبارہ وزیراعظم بنوں تو ویسے بھی ایک privilege ہوتا ہے to be in the in the national assembly senate کے بات نہیں رہ جاتی تو گلانی صاحب جو ہیں ابھی اسی گو مگو میں ہیں لیکن سوال یہ کہ گلانی صاحب چیئرمین سینٹ نہیں بن دے تو پھر آصر زرداری صاحب جو ہیں وہ کس کو چیئرمین بنائیں گے اپنی پارٹی میں سے لگتا یہ ہی ہے کہ جو ان پر دباؤ آ رہا ہے کہ وہ establishment کی طرف سے ان کو request request کی جا رہی ہے کہ آپ کاکر صاحب جو ہیں ان کو ان کو بننے دے چیئرمین اور کاکر صاحب خود بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ بنے جس کے ممبر رہے ہیں بڑے ایکٹیو ممبر رہے ہیں اور establishment بھی ان سے خوش ہے ان کا جو ایک ایز پرائمیسٹر کے طور پر چھے سات مہینے گزری ہیں اس پر establishment جو ہے ان سے بڑے مطمئن ہے خوش ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے چیزیں اور معاملات جو ہیں نا انہوں نے handle بھی کی ہے economy بھی کی ہے press کو بھی handle کی ہے international level پہ بھی سوال و جوابات بھی کی ہیں confidence کے ساتھ اچھی انگلیس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ he has been handling everything انہوں نے ان کو اگر وہاں جانا بھی پڑھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑھا ہے تو انہوں نے اس میں شاہد نے اس کا مظہرہ نہیں کیا وہ چلے گئے اور اپنا point of view گئے ہیں میڈیا کو انہوں نے فیس کیا ہے انہوں نے یہاں پہ education institution سے بہت سارے جہاں پہ سوال و جوابات تھے otherwise کوئی پرائمیسٹر جانا جانے کی شاید جھولت نہ کرتا ہے ان حالات میں وہ گئے ہیں international level پہ وہ کہتے ہیں اچھا ان کو ربزینٹ کی ہے سو establishment ان کے رول سے بڑی مطمن اور خوش ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سسٹم کے اندر وہ رہے ہیں سو وہ سینر چیئرمین کے لئے ان کو پوچھ کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب نے ابھی تک ہاں نہیں کہ لیکن سوال یہ کہ زرداری صاحب کب تک اس کو resist کر سکیں گے کیونکہ انہوں صدرمی بننا ہے اگر وہ resist کرتے ہیں تو ان کے سارے ووٹ اسی طرح غیب ہو سکتے ہیں جیسے گلانی صاحب کے آٹھ ووٹ جو ہیں وہ زرداری صاحب اپنے کو کہتے ہیں غیب کرا دیے تھے اور وہ چیئرمین نہیں بن سکے تھے جب یہ جنرل فائز جو ہیں ڈی ڈی آئی ایس آئی وہ چاہتے تھے کہ مجودہ چیئرمنٹ سنجلانی صاحب continue کریں تو لہٰذا ان کو continue کرانے کے لئے زرداری صاحب نے اپنے آٹھ ووٹ جو ہیں وہ ضائع کرا کے جلانی صاحب کو ان کے اندر سے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو سیڈ پر کر دیا تھا سو وہ زرداری صاحب کے لئے مسئلہ ہو سکتے ہیں اگر وہ ریزیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کی آپ کی صدارت کا ووٹ رہتا ہے آپ نے وہ ووٹ لینا ہے اسے پہلے ریزیسٹ کرتے ہیں so you never know خیر یہ اپنی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چیئرمنٹ سینٹ کے لئے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں no coming to the point اس کی الیکشن کی اس کی صدارت کے لئے آتے ہیں یہ بڑا عمران خان صاحب کو بہت سے لوگوں کے نزدیک ہے کہ انتہائی وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں جی ماسٹر سٹوک ہے خان صاحب آپ کو پتے ہیں ان کے حامی جو ان کا ان کا کراؤڈ ہے جو ان کے ہر بات کو سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے ایلن مسک جو ہیں اس کے ٹوٹر کے جو اس کے مالک ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ اگر کسی پولٹیکل پارٹی کی یا اس کے سربراہ کی ہر بات میں یقین کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں وہی آخری ساتھ چاہے تو پھر آپ ایڈیٹ ہیں یہ ایلن مسک کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے یہ انہوں نے تمام اوورال دنیا بھار کے حوالے سے کہا ہوا ہے کوئی صرف خان صاحب جو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب ان کے بارے میں وہ نہیں کہہ رہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے لیڈر کی یا پارٹی کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ ایڈیٹ ہیں تو لہٰذا بہرحال اینی وے وہ کہتے ہیں ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں باندے دی آرچہ باندی باندے دی کیشہ نہیں باندی اب کیونکہ خان صاحب جن کو اچھے لگتے ہیں ان کا فیصلی بھی اچھے لگتے ہیں سیم گوز فرنواز شریف زرداری صاحب ان باقی ایشیوز جو لیڈر آپ کو پسند ہے وہ پھر جو بھی کر لے وہ کچھ نہیں آپ کو برا لگتا لیکن بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر کہ خان صاحب نے اس وقت ایک تقریر کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں خان صاحب اس وقت ایک مورڈ میں ہیں جیل میں ہیں سختیوں میں ہیں ان کی پارٹی سختی میں ہیں ان کی مسیس بشرف بیگم صاحب کو دی گئے مزید دو کیس اور آل قادر ٹراسس والا ان میں سزاؤں کی توقع ہے لبتا یہ ہے خدا نہ خاص سا جی پچاس سال سے اوپر کی قیدیں سزائیں ہوں گی اور ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا لہٰذا وہ اس وقت ریکشن موڈ میں ہیں موڈ میں ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں پہلے انہوں نے کہا یہ ایم ایف کو لیٹر لکھا انہوں نے کہ آپ اس پر آڈٹ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں چیک کر رہے ہیں جس پر ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک ڈویان تھی کہ خان صاحب اس لیول تک ہمیں نہیں جانا چاہیے ملک کے معاملات ہم خود ہینڈل کریں ایم ایف کو نہ کہیں اگر وہاں سے چیزیں رک جاتی ہیں تو پاکستان کے ایز ایسٹیٹ اور لوگوں کے لئے مسائل ہوں گے اس کو یہ ایلیٹ کو تو کچھ نہیں ہوگا جو حکمران بیٹھے ہوئی ہے اگر خودانہ قسم بلک کو کچھ ہوا بھی ہے جیٹ جہاز لیں گے یہ تو نکل جائیں گے سفر تو اس میں لوگ کریں گے ان کے اپنے اندر بھی تھی اس پر ڈویان تھی دین پارٹی لیکن خان صاحب پتہ ہے آپ کو خان صاحب بھی ہیں خان صاحب انہوں اگر نہیں جی وٹ کم میں لیٹر تو جائے گا لیٹر تو جائے گا پھر انہوں نے جناب علی عمین گنڈرپور صاحب کو کے پی کے میں انہوں لگا جسے میسیج لوڈ این کلیئر کے خان صاحب جوہاں اسٹیویشمنٹ نہیں چاہتی تھی وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں خان صاحب جو ان کا خیال اسٹیویشمنٹ جس کے خلاف ہوگی ان کو ان کو عذیت ہوگی اور میسیج ہے کہ اسٹیویشمنٹ کو جناب کپتان ڈٹ کے کھڑے کپتان نہ جھکا ہے نہ بکا ہے بلا بلا چیزیں حالانکہ یہ کپتان صاحب آپ کو یاد ہو کہ فون کرتے تھے خود کہا تو انہوں نے جناب سے منیر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر اس گمی سے بات نہیں کرنا چاہتا سو وہاں سے ڈور کلوز ہوئے تو خان صاحب نے اب اپنی بھی پیس بڑا دیئے کہ فیر اناف نہیں تو نہیں سی اینسے اینسے صحیح تو لیادہ وہ سٹیپس لے رہے ہیں علیہ مین گنڈاپور صاحب ای ایم ایف کا لیٹر ہو ان کو لیٹر لکھنا ہو یا انہوں نے اب جو بڑا سٹوک کھولائے بقال ان کے حامیوں کے وہ محمود خانچکزئی صاحب محمود خانچکزئی صاحب کی آپ نے تقریر سنی لیا پورے انہوں نے ایوان کو نہیں ہلایا انہوں نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کو ہلایا کے راکے دیا اور خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے ان کی پارٹی اس وقت اپنے اب کو کہتے ہیں ہواوں میں محسوس کر رہی سو خان صاحب نے فوری طور پر مطلب ہے آورز ان کی کمیونکیشن ہوئی ہوگی اپنی وہاں سے جیل سے کوئی انتظام ہوگا ان سے میسیجنگ کا ان کا میسیج بھیجوایا کیا انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈرز آپ محمود خانچکزئی صاحب کو ملے اور اپنی پارٹی کی طرف سے نومینیٹ کر دیں اور وہ نومینیشن ہو گیا سو یہ ایک این ایڈر کینڈ آف سٹرانگ میسیجز خان صاحب بھیج رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو محسوس ہوا ہے کہ اب جو الیکشن ہونے تھے دھاندلی ہونی تھی چوری ڈاکے جو بھی ہونے تھے کر کر آکے حکومتیں بننا شروع ہو گئی ہیں پنجاب کی بن گئی ہے کے پی کے میں ان کا وزیراعلا لگ گئی ہے اب اس کے بعد وزیراعظم کا الیکشن جو ہے وہ اتوار والا دن وہاں پہ ان کا پراسس شروع ہو جائے گا پھر صدر کا الیکشن ہونا ہے سپیکر ڈپٹی سپیکر یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئے سینٹ ہونے والا ہے اب تو پیچھے کچھ بچے نہیں ہے جو میری سٹرگل تھی کوشش تھی کہ لوگ آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اور میرا دوبارہ چانس بننے کا واپس آنے کا ووٹ ڈلے بھی گئے تو ان کا کہنا یہ ہے ہمارے ووٹ چوری کرنے چوری کرنے کے بعد دابر غصنی کرنے کے بعد مدام بازو مروڑے جو کیا پکڑا ان کو فام بدلے نہیں بدلے جو بھی ہوا کرنے کے بعد جیسی تیسی تھی ایک نمبر دس نمبر دو نمبر جو بھی تھی انہوں نے حکومتیں کھڑی کر لی ہیں تو where do I stand ان کے پاس اب یہی رہے گیا اگر ایکشن کے طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ کو میری طرح اس ملک کے مسائل کا ذیمہ دار سمجھتی ہیں بہت سارے ان کی ان کی غلط چیزوں پر وہ اتراز کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں so the message is very loud and clear کہ اس وقت اچھا زی صاحب کو یہاں پر نومینیٹ کرنے کا مقصد جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو message بھیجنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس معاملے میں definitely وہ messaging layer یہ تین بڑے strong messages ہیں ان کو مزید conviction یہ ہوگی کہ خان صاحب کے نام پہ جو ہم نے یہ کانٹا لگایا ہوئے ہم نے ٹھیک کیا ہوئے وہی کہ پہلا message جیسے میں نے کہا علی امین گنڈاپور صاحب کا IMF کا letter اور اب سب سے بڑا محمود خان اچھاکزئی صاحب کو لگا گیا اچھاکزئی صاحب ویسے خوش قسمت ہے ہر پانچ سال بعد ان کو کوئی نہ کوئی این سب بندہ مل جاتا ہے جس کے حق میں تقریر کر کے وہ پاور میں شیئر بھی لے لیتے ہیں اور nomination بھی کرا لیتے ہیں اور ان کا ایک ان کا profile بھی بن جاتا ہے لوگ بلے بلے بھی کرتے ہیں واہ واہ بھی کرتے ہیں محمود کا میں یہ سمجھتا ہوں محمود اچھاکزئی صاحب جو ہیں ان تمام سیاستدانوں سے بہتر پاور پالٹیکس کرتے ہیں یہ مس ہے میں تو ان کا دیکھتے ہیں کیا ریزالٹ نکلتے ہیں